موسیقی اور بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا کے وار چاری دس لاکھ پچاس ہزار ایک سو سات مریض آج تک ریپورٹ ہوئے بیاسیس ہزار نو سو تینتیس افراد لکمیں اجل بن گئے جبکہ تین لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو انچاس افراد صحت یاب ہوئے اگر بات کریں وطن عزیز پاکستان کی تو پاکستان میں آج تک تین ہزار پانچ سو سنتالیس کرونا وائرس مریض ریپورٹ ہوئے اٹھاون افراد خالے کے حقیقی سے جاملے جبکہ چار سو ستا سٹ افراد صحت یاب ہوئے آج کے دن ستائیس کیس پوزیٹیو ہوئے جبکہ ایک مریض جان بھاگ ہوا گزرشتہ دنوں کی نسبت مریضوں اور اموات کی یہ کم ہوتی تعداد کافی حوصلہ افسا ہے اس مرض سے نورد آزما ہونے کے لیے پوری دنیا میں لاکھ ڈاؤن سب سے مؤثر سمجھا گیا لاک ڈاؤن سے جہاں اس موزی ووا پر کابو پانے میں مدد ملی وہیں پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں شہری شدید معاشی مسائل سے دو چار ہو گئے کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی طوالت سے پیدا ہونے والے مسائل اور متلکہ امور کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے ہمارے نمائندہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کیا ہے مبارک حسین آوان نے بکھر سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رانا جد بابی بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زہد حسین بخاری اوکارہ سے میاں کاشف وٹو گفتگو کریں گے تو بلا تاخیر ہم روح کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں مبارک حسین آوان ہمارے ساتھ ہیں جی مبارک حسین آوان کرونا وائرس کے حوالے سے کشمیر میں صورتحال سے آگاہ کیجئے گا یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنے کیس ریپورٹ ہوئے اور لاک ڈاؤن کی طوالت کے باعث کس قسم کے مسائل درپیش ہیں جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں جو ابھی تک کرونا وائرس کے حوالے سے کیس کنفرم ہوئے وہ اٹھائیس ہوگئے ہیں چھے کیس رات کو ریپورٹ ہوئے جن کے بعد آزاد کشمیر میں مجموعی تعداد اٹھائیس ہوگی ہے جی اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف ذریع سے ٹیسٹ دیئے گئے تھے کافی جو لوگ ہیں وہ تقریباً کافی تعداد میں مختلف کرنٹینہ سینٹر سے ڈسٹرائز کر دیئے گئے ہیں آزاد کشمیر میں ابھی تک کرونا کے حوالے سے کوئی اموات واقع نہیں ہوئی جو کہ ایک اچھی بات ہے جی اچھا مبارک حسین آوان یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی توالت کے باعث آزاد کشمیر کے شہریوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے جی لاک ڈاؤن کے جو ہی لاک ڈاؤن شروعا تو آزاد کشمیر کے جتنے بھی شہری تھے وہ گروہ میں محصول ہو کر رہے گئے ہیں آزاد کشمیر کے جتنے بھی انٹری پوائنٹ سے ان کو مکمل سیر کر دیئے گیا ہے اس کے بعد جتنے بھی آزاد کشمیر کے شہری تھے وہ آزاد کشمیر سے باہر تھے چاہے وہ پاکستان میں تھے یا کسی ہو جگہ پہ تو وہ دری محصول ہو کر رہے گئے آزاد کشمیر کے اندرون شہر کی اگر بات کی جائے تو تمام لوگ گروہ میں بان ہیں بزاروں کی اگر بات کی جائے تو اس صبح دس بجے سے دے کے شام چار بجے تاک سبزی پروڑ کریانا سٹور کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں اور جو ہی چار بجتے ہیں تو دکانیں بات کروا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل سٹور کھولے رہتے ہیں مزدور جو لوگ ہیں وہ کافی مشکلات کا شکار ہے کیونکہ ابھی تک آزاد کشمیر میں کوئی ریلیف پیکٹ شروع نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو دیاریدار اور مزدور لوگ ہیں وہ گروہ میں باند ہو کر رہے گئے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے کرونا سے اٹھ کے دیگر بیماریوں کی تو اس وجہ سے بھی اسپطال میں جو اوپیڈیز وہ باند کر دی گئی یہ صرف امرجنسی کو دیکھا جاتا ہے اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو انتظامیہ ہے ازاد کشمیر کی وہ کرونا وائرس اگاہی کے حوالے سے اور کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ کس حد تک تعامن کر رہی ہے یہ جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے تو انتظامیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ابھی تک جو ازاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ آپ کو کوئی ویڈیو ایسی نہیں ملی ہوگی جس میں ان کو کس نے کوئی تشدد کی ہو انتظامیہ جو ہے وہ دن رات جہاں پس کو پتن چلتا ہے کیونکہ وائیلیشن ہو رہی ہے وہ جا کے بڑے پیاروں کے ساتھ ان کو سمجھاتی ہے بس چلتوں کہ اگر بات کی جائے تو نماز جمعہ کے اجتماعات پر پفلی لگا دیگی ہے وہاں بھی بڑے پیار سے اور مختلف مساجد میں اعلان کے ذریعے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے انتظامیہ کے جو یہاں پر ڈی سی صاحب ہیں اسی صاحبان ہیں اسی صاحبان ہیں اسی صاحبان ہیں وہ خود لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو رومے رہیں گھروں سے بائے نہ نکنے کیونکہ کرونا وائرس تو آپ کو تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو جانے ہیں ہمارے سے بڑی عزید ہیں ہم آپ پر یہ کام کر رہے ہیں ابھی تک جو انتظامیہ کا رویہ ہے وہ آمام کے ساتھ بہت اچھا ہے بعض کسی جگہ پہ شکایت بھی مصول ہوتی ہے کہ ناکو پہ پولیس والے اس طرح پیسے لے گے وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ سننے میں آیا اب اس کی کوئی انفرم تصدیق نہیں ہوئی اولہال جو انتظامیہ کا رویہ ہے وہ آمام کے ساتھ بہت اچھا ہے بہت شکریہ مبارک حسین آوان آزاد کشمیر سے ہمیں اگاہ کرنے کا آگے بڑھیں گے اور بکھر سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رانہ امجد بابی رانہ امجد بابی اگاہ کیجئے گا کہ کرونا وائرس کے جو مریضوں کی تعداد ہے بکھر میں وہ کتنی ہے اور کیا صورتحال ہے اور امن و امان کے حوالے سے بھی تعداد ترین صورتحال سے اگاہ کیجئے گا جی مران جعفر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں تک کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے جو بات چید ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے ملتان سے ظاہرین کرتینہ سنٹر میں بکھر کے اندر یہاں پہ رکھے گئے تھے جن کو چون افراد شامل تھے ان کے جب کرتینہ سنٹر کا ریزلٹ جو بھیجا ٹیسٹ بھیجے گئے تو ان میں سے یارہ افراد کا ظاہرین کا جو ہے ریزلٹ وہ پازیٹیو آیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانتالیس افراد کا جو ریزلٹ ہے وہ نیگیٹیو آیا اور باقی افراد کی جو ریزلٹ ہے وہ ابھی آنا باقی ہے ان گیارہ افراد کو جو ہے آئیسولیشن وارڈ کے اندر جو ہے ریزلٹ کے اندر منتقیل کر دیا گیا اور جو باقی جو جن کی ریزلٹ جو نیگیٹیو آئے تھے ان کو جو ہے اپنے گھروں تک سختی سے ہدایت کرنے کے بعد ان کو گھروں تک محدود رکھ دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ حفاظتی اقتدار جو ہے اقتدام جو ہے اپنے اقتدابیر اختیار کرے اور اس سے قبل بھی جو ہے ان چارس افراد تبلیقی جماعت کے جو تھے وہ جو کامریس کالیج بکھر کنتینر سینٹر میں رکھے گئے تھے جن کے ریزلٹ بھیجے گئے تھے ٹیسٹنگ کے لیے ان میں سے اٹھالیس افراد کے جو ریزلٹ تھے وہ نیگیٹیو آئے تھے جس میں سے ایک چین کی شہریت رکھنے والے محمد یوسف کا ریزلٹ پازیٹیو آیا تھا اس طرح اگر اوارحال بات کی جائے تو کرونا کے مریضوں کے حوالے سے جسٹک بکھر کے اندر اس وقت مجبوئی طور پر بارہ افراد جو ہے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جن کے جو ریزلٹ ہے وہ پازیٹیو ہیں اور اس وقت ہیلتھ کی جو امرجنسی ہے وہ ہائی الیٹ ہے جہاں تک بات کی جائے پولیس انتظامیہ کی اور امن امان کے حوالے سے تو آج صبح دن بارہ بجے پولیس نائن سے ڈی پیو بکھر فیصل گرزار کی زیر قیادت پولیس کے تمام ادارے اور سیکورٹی اداروں نے جو ہے بکھر سے لے کر دریہ خان کوٹلا جام تک جو ہے آج امن امان کے حوالے سے اور عوام کے تحفظ کے حوالے سے یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ لاک ڈاؤن کی توالت کے باعث جو دہاری دار اور مزدور طبقہ ہے ان کو جو معاشی مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس حوالے سے حکومتی نمائندوں کی جانب سے یا پھر مخیر حضرات کی جانب سے کس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں حکومت پنجاب نے تو اسی روز سے جو ہے پورے زیلہ بکھر کے اندر لاک ڈاؤن کا جو کہ جاری ہے اور مشکلات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دھیاری دار طبقے کے ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو کاروباری حضرات ہیں جس کے اندر موٹر سیکل مکینک سیکل مرمت اور جو چھوٹی چھوٹی موبائل شاپس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑے چھوٹے چھوٹے جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس وقت نحیدی دشواری کا سامنا ہے ان کو اور ان کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا ریلیف ہی پیکج جو ہے زیلہ بکھر کے اندر دیکھنے میں نظر نہیں آیا ہے اور مخیر حضرات جو ہے سفید پوش جو طبقہ ہے دھاڑی دار جو طبقہ ہے ان کو اپنی مدد آکتا ہے جو سفید پوش طبقہ ہے ان کے گھروں کے اندر رات کی تاریخی میں وہ راشن پہنچاتے ہیں اور ان کو گھروں تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون راشن کس وقت دروازے کے آگے ڈال کر گیا ہے اور کس طریقے سے ہمارے طبیہ پہنچے ہیں لیکن عمر یہاں اس بات کی ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اس وقت جو تکلیف کے اندر جو گزر رہے ہیں وہ چھوٹے دکاندار حضرات ہیں جن کا میں آپ پہلے بھی ذکر کر چک ہوں اس کے لیے حکومت پنجاب اور جو دکاندار حضرات ہیں ان سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنت ہے حکومت ہمیں بھی جو چار پانچ گھنٹے کا یہ رلیق دے لاک ڈاؤن کے دوران تاکہ ہم اپنے خاقہ کشی اور ان جو آنے والے دنوں کے اندر جو مسائل ہیں ہمارے لیے ان سے مزید بچا جا سکے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسے وسائل ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خاقہ کشی کا منظر پیش ہونے لگا ہے شکریہ رانا امجد بوبی ہمارے ساتھ رہیے گا رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زاہد حسین بخاری جی زاہد حسین بخاری بہاول نگر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال اور وہاں لاک ڈاؤن کے توالت کے باعث جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اور کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے حقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانت سے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا گیا تھا مول قبر کی طرح بہاول نگر میں بھی آج لاک ڈاؤن بیس ٹوز میں داخل ہو گیا ہے بہاول نگر میں جز بھی طور پر لاک ڈاؤن ہے بڑے کاروباری براکز اور مارکیٹس بند ہیں حکومتی عقامات کے مطابق خورنوش اشیاء کی دکانیں جن میں کریانہ سٹوڑ بیکریز سبزی کی دکانیں شامل ہیں جو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گی البتہ آج حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں تھوڑی درمی کی گئی ہے وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق مرگی گوشت کی دکانیں صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلی رہیں گی سید زائد حسین مزید اگاہ کیجئے گا لاک ڈاؤن کے دوران جو بہاول لگر کے جو مزدور طبقہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں جن کو آپ نے ووٹ دے کے ایوانوں تک بھیجا ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں جی بلکل لاک ڈاؤن سے مزدور اور دہاڑی طبقہ شدید متاثر ہوا ہے اس حوالے سے جب میرے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بیچ دن کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری دہاڑی بلکل نہیں لگی اور ہمارے گھروں میں پاکوں کی نوبت آگئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے غریب اور مستق افراد والی امداد کے لیے جو اعلانات تو کیے گئے تھے تحال ان کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی امداد نہیں کی گئی شکریہ سید زائد حسین بخاری آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے اوکاڑا کا جہاں میاں کاشی وٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میاں کاشی وٹو آگاہ کیجئے گا کہ اوکاڑا میں لاک ڈاؤن کی توالت اور اس کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں جی بلکل آج سولہ دن گزر گئے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو اوکاڑا کی عوام وہ پریشان تو ضرور ہے لیکن جو حکومت نے احسن قدم یہ اٹھایا ہے ہماری عوام کی بہتری کے لیے ہی اٹھایا ہے اور جو دکانیں مکمل طور پر بند ہیں اور شادی حال وغیرہ جو بڑے بڑے مول ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور حکومت کا عوام حکومت کا مکمل طور پر ساتھ بھی دے رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنوں کہ جو اوکاڑا ڈسٹرک کے ریپیو عمر سید ملک صاحب ان کی ہدایات پر تمام جو ایسے چونتھانوں کے انہوں نے عوام کو ریلیف بھی بہت دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس جو نفاذ کیا تھا اس کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے جو سختی کی ہوئی ہے اور سینکڑوں آہ سوری سینکڑوں جو انہوں نے موٹسیکل اور گاڑییں بھی انہوں نے بند کی ہوئے لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ چکی میں پیس کے رہ گیا ہے وہ جو دہاری والے مزدور تھے جو صبح اکمہ کے شام کو اپنے گھر کے چولہ جلاتے تھے ان کے لیے بہت ہی مسئلے در پیش ہیں لیکن ان کی جو سپورٹ کے لیے ہمارے جو سفید پوش جو انسان جو مانگ تو نہیں سکتے لیکن ان کی سپورٹ کے لیے ہمارے زیلا اکارا کے مخیر حضرات جو ان کے گھروں تک راشن بھی پنچا رہے ہیں اور جو غریب طبقہ بالکل جن کا چولہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے ان کی سپورٹ کے لیے ان کے گھر رات کو چپکے سے ان کے گھر کے آگے یعنی کہ وہ راش رکھ کے بھی آ رہے ہیں اور کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لیکن وہ دوسرے جو امیر طبقہ ہے جو بہت بڑے بڑے لوگ آج کل اپنے گھر میں چھپے ہوئے ہیں اس کرونا ویرس کے ڈر سے ان کو دکھانے کے لیے فیس بک پہ وہ اپنا لگا رہے ہیں کہ خدا رہا جو غریب آدمی ہیں ان کی سپورٹ کرو یہ اتنا اتنی جو جائدات آپ کے آپ نے رکھی ہوئی ہے کرونا ویرس اللہ تعالی نے یہ جو ہمارے اوپر جو اتنا بڑا ایک ہمارے لئے مسئلہ بن گیا ہے میاں کاشی وٹو یہ اگام کیجئے جا کہ آکارہ میں کرونا وائرس کے کتنے مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور کیا صورتحال ہے جی بالکل اللہ تعالی کا جلہ اکارہ کے اوپر خاص کرم ہے یہاں تک ابھی ایک مریض بھی یہاں کرونا ویرس کے حوالے سے سامنے نہیں ہے بہت شکریہ میاں کاشی وٹو صاحب ناصرین ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد